السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو پنجاب کے تمام سرکاری ٹیچرز کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم تذکرہ کریں گے کہ حکومت پنجاب محکمہ خزانہ نے یکم جون دو ہزار تئیس کو ال پی آر کے حوالے سے ایک نئی پالیسی وضع کی ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی سرکاری ملازم ریٹیر ہوتا ہے تو اس کو تین بینیفٹس ملنے ہوتے ہیں ایک کو ہم لیو ان کیشمنٹ کہتے ہیں دوسرا پینشن جس کے اندر اس کی گریجوٹی اکموٹیشن بھی ہوتی ہے تیسرا جی پی فنڈ ہوتا ہے اب یہ جو لیو ان کیشمنٹ ہے یہ کیا چیز ہے لیو ان کیشمنٹ سرکاری ملازم کی سروس کے دوران جتنی چھٹیوں کا بیلنس ہوتا ہے کہ جو اس نے اویل نہیں کی ہوتی اور ارن کی ہوتی ہیں انڈ لیو اسے کہتے ہیں تو جو اس نے چھٹییں اپنی سروس کے دوران ارن کی ہیں جو اس کا لیو بیلنس ہے اس کے بدلے اس کو لیو ان کیشمنٹ یعنی کیش ملتا تھا ریٹائرمنٹ کے اوپر لیکن محکمہ خزانہ نے یکم جون دو ہزار تئیس کو اس حوالے سے لیو ان کیشمنٹ کے اندر تبدیلی کی ہے کہ اب سرکاری ملازم ان سٹھ سال کی عمر کو پہنچنے سے تین منت پہلے الپی آر کے لیے اپلائی کرے گا الپی آر کا معنی یہ ہے کہ آپ سروس کا آخری سال اپنے گھر پہ گزاریں گے اور جسٹ تنخواہ وصول کریں گے جب آپ نے سروس کا آخری سال گھر گزار لیا یعنی وہ جو چھٹییں آپ نے ارن کی تھی سروس کے اندر ان چھٹیوں کے بدلے آپ آخری سال گھر پہ بیٹھ کے تنخواہ لیں تو جب آپ نے چھٹیوں کے بدلے تنخواہ گھر لے لی تو لیو ان کیشمنٹ کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ملازم کی مرضی ہوتی تھی اس کی آپشن ہوتی تھی اس کی آپشن تھی کہ آیا وہ الپی آر اویل کرے یا آخری سال نوکری کر کے لیو ان کیشمنٹ وصول کرے اب یہ آپشن نہیں ہے بلکہ یہ کمپلسری ہو گیا ہے کہ اب اٹھاون سال نو ماہ کی عمر میں یعنی انسٹھ سال سے تین منت پہلے ہر سرکاری ملازم الپی آر کے لیے اپلائی کرے گا اب چونکہ جو محکمہ تعلیم ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ سس سسٹم ہے کہ انہوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اب ہر سرکاری ملازم جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے اس نے اٹھاون سال نو ماہ کی عمر میں ای سپر انویشن کے لیے بھی اپلائی کرے گا یعنی کہ بھی اب اس کی عمر اٹھاون سال نو ماہ ہو چکی ہے اب اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی نکلوانا ہے اور اس کے ساتھ اپنی الپی آر کے لیے بھی لازمی اپلائی کرنا ہے اگر وہ اپلائی نہیں کرے گا الپی آر کے لیے تو وہ لیو انکیشمنٹ کا حق ہو دے گا پہلے آپ الپی آر کے لیے اپلائی کریں اس کے بعد جو محکمہ ہے وہ آپ کی اپلیکیشن پہ فیصلہ دے گا کہ آیا آپ الپی آر پہ جائیں یا آپ کو ریفیوز کر دے گا جو لیو آپ کی ریفیوز ہوگی اس کے بدلے آپ کو لیو انکیشمنٹ کے پیسے ملیں گے یعنی جس کو محکمہ روکے گا فار ایزمپل ہم کسی دوسرے محکمہ کی مثال لیں کہ ایک جج صاحب ہیں جن کے عمر 69 سال ہو گئی ہے تو ان کو محکمہ ریٹائر نہیں کرے گا بلکہ ان کو الپی آر پہ نہیں بھیجے گا بلکہ ان کی الپی آر کی اپلیکیشن کو ریفیوز کرے گا کہ آپ آخری سال بھی سرویس کے اندر گزاریں اب کسی جج صاحب کی یا کسی ڈاکٹر صاحب کی جن کی سرفسز حکومت کو بہت زیادہ ضرورت تھی ان کو حکومت نے الپی آر پہ جانے کے بجے ان کو سرویس کے اندر آخری سال رکھا ہے اب چونکہ ان کی الپی آر کی اپلیکیشن کو ریفیوز کیا ہے اس ریفیوزڈ لیو کے بدلے اب ان کو آخری سال کی تنخواہ کے پیسے ملیں گے تو اب تمام جو سرکاری ٹیچرز ہیں ان کے لیے یہ منڈیٹری ہے یہ کمپلسری ہے یہ ضروری ہے کہ وہ اٹھاون سال نو ماہ کی عمر میں الپی آر کی اپلیکیشن الپی آر کی اپلیکیشن ضرور دیں اور اس کے بعد محکمہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کو الپی آر پہ بھیجنے ہے یا ان کی اپلیکیشن کو ریفیوز کرنے ہے تو اس حوالے سے محکمہ تعلیم نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا جو آپ سکرین میں بھی دیکھ رہے تھے کہ اٹھاون سال نو ماہ کی عمر میں ہر سرکاری ٹیچر وہ الپی آر کیلئے بھی اپلائی کرے گا اور اپنی ریٹیرمنٹ کی نوٹیفکیشن کیلئے بھی اپلائی کرے گا تو آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں تھانکس